السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انتہائی ایک اہم موضوع ہے جو آج کل اس مرض میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بڑی پریشانی کا باعث ہے موں سے رال کا بہنا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو تھوک بہت زیادہ آتا ہے اور کئیوں کے موں سے اکثر رالیں بہتی رہتی ہیں اور بعض اوقات ایسا آتا ہے سوتے ہیں سوئے ہیں صبح اٹھے تو تکیہ کے اوپر وہ پانی لگا ہوتا ہے موں سے پانی آ رہا ہوتا ہے یہ سردی خوشی کا مرض ہے اور اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ انسان نہ ہر ٹائم ریلیکس نہیں رہتا پریشانی اور سٹمک بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا میدہ ہر ٹائم خراب رہتا ہے یہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جب ہم تر سرد اشیاء زیادہ کھاتے ہیں سردی والی تھنڈی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اس سے ہمارے سٹمک کے اندر پرابلم ہو جاتا ہے اور رتوبات زیادہ بننا شروع جاتی ہیں سٹمک ہمارا خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارے سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے الجن بہت زیادہ ہوتی ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ٹائم انسان جو ہے پریشانی میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو زوف بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے بال سفید بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ سارے معاملات اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں بڑا آسان سا علاج ہے ہر پنسار سٹور سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں آپ یہ چیزیں لیں بنائیں صفوف اور استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں نسخہ نوٹ فرمالیں بڑا آسان سا نسخہ اس میں آپ پودینہ لے لیں سونف لے لیں اور میتھرے لے لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ زیرہ سفید لے لیں ساری چیزیں برابر وزن لے لیں ایک معاشہ اس کی خوراکہ صبح دوپہر شام نیم گرم پانی یا تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں ایک اور نسخہ بڑا زبردست ہے اس میں آپ یہ والا نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پودینہ اجوائن اور گندہ کاملہ سار اس میں اجوائن دو حصے پودینہ اور اجوائن ایک حصہ اس کا بھی پاودر بنا کے صبح دوپہر شام یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جوارش عاملہ استعمال کر سکتے ہیں اور جوارش جالی نوس بھی اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمہ صبح شام کھانے کے بعد اور کھانے میں جو غزائیں ہیں ان میں آپ رتوبت والی چیزیں کم کر دیں اس میں آپ کالے چنے شوربے والے لے لیں اور صبح کے ناشتے میں مربع عاملہ لے لیں سوگی بادام لے لیں دوپہر میں کالے چنے شوربے کے ساتھ سبزی گوشت لے سکتے ہیں اور فش استعمال کر سکتے ہیں طلاب ہونا گوشت لے سکتے ہیں کریلے میتھی اور دالچنہ استعمال کر سکتے ہیں کہوہ اگر آپ پینا چاہیں تو اناپو دینہ اور دارچینی کلونجی یہ کہوہ صبح و شام استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں حربل ہیلتھ ہسپیٹل حکیم حافظ فرحان حنیف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ